السلام علیکم لیکچر نمبر 25 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر 25 ہمارا س3 لیب سے ریلیٹڈ لیکچر میں ہم لوگوں نے س3 دیکھا تھا سیمپل سٹوریج سرویس ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ بیسک چیزیں دیکھی تھی اوپر فائل اوبجیکٹ لیول فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں پیڈیے فائل، ورڈ فائل، امیجز فائل، ویڈیو فائل، جے پی جی، جو بھی اوبجیکٹ لیول فائل ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں ایک بکٹ کریئٹ کرتے ہیں بکٹ کیا ہوتی ہے بکٹ ایک ہمارے پاس سیمپل فولڈر ہوتا ہے اے ڈیویس کے اندر اس فولڈر کو بکٹ کا نام دیا گیا ہے اور تری ٹائپس آف سٹوریج ہم نے دیکھے تھے اس 3 سٹنڈرڈ ہوتا ہے اس 3 انفرکوینٹ ایکسیس ہوتا ہے اور اس 3 ریڈیوس ریڈنڈنسی سٹوریج ہوتا ہے ان تینوں کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے گلیشئر سٹوریج دیکھا تھا جس کے اندر ہم صرف آرکائیول کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آج جو ہے وہ لیب کریں گے موسٹلی لیب میں بیسک چیزیں دیکھیں گے کس طرح سے بکٹس کرتے ہیں کون سی سٹوریج اگر ہم نے چوز کرنی ہے کس سٹوریج میں ہم سیو کروانا چاہ رہے ہیں فائلز وہ ہم چیک کریں گے اور انکرپشن یہ امارا ایک پاپر ایک نیکس لیکچر ہوگا کمنگ لیکچر ہوگا انکرپشن کے اوپر انکرپشن آپ کر سکتے ہیں جو بھی فائلز اپنی اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا ڈیٹا اس کو آپ انکرپٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ سائد انکرپشن انکرپشن میلز کہ آپ اپنے انڈ پر آن پرمسیز انڈ پر یا اپنی جہاں سے بھی اس کو ایکسس کیا ہوئے اپنے انڈ پر آپ انکرپٹ کر لیں ڈیٹا اس کے بعد اپلوڈ کر لیں اس 3 سروس کے اندر یا آپ سرور سائیڈ انکرپشن بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر لیں اس کے بعد اس کو انکرپٹ کر لیں یہ نیچے تین طرح کی انکرپشن ٹیکنیکس ہیں ان کو تو one by one ہم انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ control access to buckets using either a bucket ACL or using bucket policies buckets کی access جو ہے وہ بھی ہم control کر سکتے ہیں یا bucket ACL ہم ACLs بنا سکتے ہیں وہ دیکھیں گے اور bucket policies create کر سکتے ہیں by default buckets are private and all objects stored inside them are private bucket جب آپ create کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے private ہوتی ہے means اس کو کوئی بھی public سے access نہیں کر سکتا not public سے neither کسی اور AWS account سے تو چلتے ہیں جی لیب کی طرف اور میں نے login کر لیا ہے console کے اندر AWS console کے اندر اچھا ایک دو چیزیں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ جب click کریں گے services یہاں پر یہ آپ کو show ہو رہا ہے storage storage کے اندر s3 اس service کو ہم نے use کرنا ہے اور glacier جو ہے وہ ایک separate سے service ہے ابھی ہم s3 کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو s3 select کر لیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جب s3 ہم service select کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر آپ یہ دیکھیں region ہمارا change ہو گیا region آپ select نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں گے جب ہم bucket create کریں گے تو bucket کے اندر ہم region select کر سکتے ہیں کہ کس region میں ہم نے bucket create کرنی ہے s3 service جو ہے وہ global service ہے اس کے لیے آپ کو کوئی region select نہیں کرنا پڑ تھا s3 does not require region selection ٹھیک ہے paper point سے paper کے point of view سے جو ہے وہ important ہے اور یہ اس کا simple dashboard ہے s3 کا تو اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے aws lectures not public ٹھیک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں فیلحال اور one bucket ایک bucket create ہوئی اس وقت zero public public کچھ بھی نہیں ہوا ہوا one region ایک region selected ہے جس region کے اندر میں نے یہ bucket create کیا ہے اور وہ کونس ہے us east ohio region ہے تو discover the new console اچھا یہ documentation ہے documentation آپ study کر سکتے ہیں اس پر کافی detail سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح یہ سارا آپ study کر سکتے ہیں اس کو تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم bucket create کرتے ہیں create bucket اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو bucket create کرتے ہیں جس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا آنا ہے bucket name دینا ہے bucket name میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ bucket name آپ کا کیا ہونا چاہیے unique ہونا چاہیے globally unique ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا bucket name رکھیں گے جو کہ AWS کے اوپر کسی نے بھی وہ bucket name نہ رکھا ہو ٹھیک ہے فوج لمپل اگر ہم test bucket اچھا capital letters use نہیں کر سکتے اور test bucket اگر میں رکھتا ہوں مجھے وہ choose نہیں کرنے دے گا let's see ٹھیک ہے جی test bucket ہو گیا ہے region region آپ جو بھی select کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کر لیں میں بھی فیلحال اس کو US East Ohio ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے region select کر سکتے ہیں اور copying settings from an existing bucket اگر آپ کے پاس کوئی existing bucket بنائی ہوئی ہے for example میری بنائی ہوئی ہے bucket AWS lectures اور اس کے اوپر اگر میں کیا کرتا ہوں جی اس کے اوپر میں نے کوئی بھی permissions لگائی ہوئی ہیں کوئی settings بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو بھی whatever settings ٹھیک ہے وہ اگر آپ copy کرنا چاہ رہے ہیں اس test bucket کے اوپر تو آپ وہ bucket copy کر سکتے ہیں settings copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے region select کروں گا یہ bucket کی settings select کروں گا اور یہ ساری settings copy ہو جائیں گی test bucket کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ next کریں اچھا یہ دیکھیں problem آ گیا نا test bucket bucket name already exists test bucket میرے account میں نہیں بنا ہوا لیکن ہو سکتا ہے AWS کے اوپر کسی اور account کے اندر test bucket بنا ہوا ہو تو ہمیشہ bucket وہ use کرنا ہے جو کہ already کہیں بھی نہ بنا ہوا ہو ULTA bucket اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی region میں نے یہ select کیا مجھے copy نہیں کرنی settings next کریں next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ properties آ گئی ہیں اس کی کچھ ٹھیک ہے ایک second میں دیکھتا ہوں کر screen تھوڑی سی بڑی ہو جائے نہیں بڑی نہیں ہو سکتی screen تو یہ second option ہمارے پاس آ گیا properties properties میں versioning versioning ہم کر سکتے ہیں keep multiple version of an object in the same bucket ایک ہی bucket کے اندر اگر آپ دو دفعہ file upload کرتے ہیں ایک ہی file تو وہ دو دفعہ آپ کی upload ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ first one جو ہے وہ replace ہو جائے گی اور second one صرف آ جائے گی ٹھیک ہے versioning اگر آپ enable کر دیں گے تو وہ دونوں buckets آپ کی دونوں files جو ہیں وہ save ہو رہی ہوں گی اور یہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ پرانی file ہے اور یہ latest file ہے ٹھیک ہے وہ کیسے پتا چل رہا ہوگا وہ versioning id سے پتا چل رہا ہوگا وہ ہم next میں دیکھیں گے next coming lecture ہوگا versioning سے little proper server access logging آپ یہ چیک کر سکتے ہیں setup access log records that provide details about access request کہ آپ نے جو object اس کے اوپلوڈ کیا ہے اس bucket کے اندر uita bucket کے اندر اس کے اوپر کتنی requests آئی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری details ہم دیکھ سکتے ہیں cause اچھا اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم default encryption encryption کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھے types encryption ہوتی ہے اس کا proper lecture ہے next کرتے ہیں جی فیلحال اور جب next کرتے ہیں تو آپ کے پاس third option set permissions set permissions میں آپ کر سکتے ہیں manage users اب اس وقت کون ایک user ہے econ dot fasil ٹھیک ہے جو میرا honor ہے object object کے اوپر اس کو کیا permission ہے read write object permissions read write means object permissions means کہ object permissions ہیں ان کو بھی وہ کیا کر سکتا ہے read write کر سکتا ہے econ dot fasil جو کہ honor ہے ٹھیک ہے اگر آپ further users اس میں add کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ ہم یہاں سے نہیں add کرتے کرتے ہیں تو ابھی کے لئے تنی رکھ یں access for other public access دینی ہے وہ کیسے دینی ہے وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں access for other aws accounts کسی اور aws accounts access دینا چاہا رہے ہیں تو وہ یہاں پہ add کر کے اس account id object permissions آپ یہاں پہ assign کر سکتے ہیں ٹھیک ہے third option آپ کے پاس manage public permissions یہ ہے manage public permissions کیا آپ اس bucket کو public بنانا چاہا رہے ہیں یا نہیں بنانا چاہا رہے ہیں اگر public بنانا چاہا رہے ہیں تو public سے یعنی کہ internet سے چاہے کسی client ka aws account ہے یا نہیں ہے وہ public سے اس کو access کر سکتا ہے اس bucket کو تو میں for the time being اس کو جی do not grant public access to this bucket اور second option اور کون سے grant public access to this bucket تو ہم اس کو do not grant کر رہے ہیں میں اس کو public access نہیں دینا چاہتا اور manage system permissions do not grant amazon s3 log access to this bucket میں s3 log access نہیں دینا چاہتا رہا کہ اس bucket کے اندر اس کو right access نہیں دینا چاہتا رہا بھی ٹھیک ہے اور next آپ کے پاس review آ جاتا ہے 4th option آپ نے ٹک آگئے ہے آپ نے setting کر لی ہے review میں آپ کو کہہ رہا name and region bucket name کیا ہے u ڈیٹا ملٹیپل region میں کوپی ہو رہا ہے تو اس کی میں آپ کو آس section بتایا تھا کتنا ڈیوریبل ہے سکیلیبل ہے ٹھیک ہے آپ اس کی چینجنگ آپ کو اس کا backup check up دین نہیں اپنے اندر پر خود سے اس کا backup جو وہ اس data کا ملٹیپل region میں کوپی کر رہا ہوتا ہے اور ورژننگ ہم نے ڈیسیبل لکھی ہے سرور ایکسیس لاغنگ ہم نے ڈیسیبل لکھی ہے ابھی ٹیگنگ ہم نے کوئی ٹیگ نہیں کیا object level لاغنگ ڈیسیبل ہے default encryption ابھی نا بھی ہم نے کوئی encrypt نہیں کیا data permissions میں user ایک ہے کون سا user ہے وہ ہو جائے گی یہ دیکھیں uita bucket اور not public ہے public سیکسیس نہیں کر سکتے آپ اس کو اس ویژن میں ہے کب create ہو ی 28 مارچ 2019 6 52 a.m اچھا بالکل ٹھیک ہے صبح کا ٹائم ہے ایچھلی ابھی میں لیکچے رکارڈ کر رہا پلوں کے لیے اور یہ ٹائم یہ دیکھیں یہاں پہ آپ bucket کے اوپر آپ نے چیک نہیں کرنا یہاں پہ آپ چیک کریں uita bucket اور uita bucket کے اوپر آپ چیک کرنے سے کیا کر سکتے copy bucket ARN اس کو بعد میں دیکھنے properties zero active militation warning disable آپ اس property settings وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے requester this permissions کس کو ہیں on ar econ dot faysal bucket policy اب ہم نے کوئی سیٹ نہیں کی access control list ایک ہے management اب ہم کچھ management نہیں کریں life cycle analytics application inventory matrix سب کے اوپر ایک ایک لیکچر ہوگا چھوٹے چھوٹے میں لیکچر کروں گا ٹھیک جی تو اچھا اب آپ یہاں سے کیا کریں اس bucket کو select کیا یہاں سے bucket کو select کرنے کے بعد اگر delete bucket کرنا چاہ رہے ہیں empty bucket کرنا چاہ رہے ہیں empty ہو جائے گا delete bucket کرنا چاہ رہے ہیں delete کریں لیکن delete کرنے کے لیے آپ کو bucket name confirm کرنا پڑے گا ایک ایمازون s3 buckets are unique ہوتی delete this you may lose the bucket name to another aws user تو اگر کوئی اور aws user ہے اس کو بھی آپ نے یہ access دی ہوئی ہے اس bucket کے اوپر تو جب یہ bucket delete کریں گے تو اس کے لئے بھی یہ bucket ہو جائے گی delete ہو جائے گی میں بھی فیل ہر delete نہیں کرنا چاہ رہا ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں total two buckets ہو گئے ہمارے پاس اب اس bucket کو ہم یہ select کرتے ہیں اس پر klik کریں یہ دیکھیں select کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آگیا ہے اچھا upload an object set object property set object permissions تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں upload create folder کوئی اور folder کریں آج جی اب اس کو بھی ہم کیا کریں next کریں next کرنے کے بعد ہم وہ permissions جو ہم نے bucket کے اوپر select تھی وہ یہ پہ بھی further object کے لئے permissions and properties وقت آپ select کر سکتے ہیں user id ایک یہ بھی فیلحال user ہے econ dot faysal ٹھیک ہے اور یہ permissions میں بتا ایکسس for other کسی or AWS account دینا چاہ رہے ہیں بلکل آپ دے سکتے ہیں manage public permissions public permissions آپ رکھنا چاہ رہے ہیں do not grant public read access to this object do not grant grant اگر آپ grant public read access دیں گے تو یہ کیا ہو جگہ پبلک سے internet accessible ہو گا اور کیسے accessible ہو گا ویا web ٹھیک ہے web سے کوئی بھی اس object کو access کر سکتا یہ بھی آپ کر دکھاتا ہوں اس کے بعد ہے next very important point آگیا جی storage class میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ three types of storage ہوتا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور storage میں standard infrequent access اس میں ہمارے پاس retrieval جو ہے وہ ہمارے پاس standard infrequent access اس میں ہمارے پاس upload بھی immediately ہوتا ہے لیکن retrieval within couple of milliseconds لگتے ہیں اور اس کی ہمارے fees پی کرنی پڑتی ہے یعنی کہ reduced redundancy اگر آپ کوئی بہت زیادہ data مطلب وہ reduced redundancy یعنی کہ بہت infrequent access آپ اس کو بہت زیادہ حل میں کیا کرتا ہوں standard میں کہتا ہوں standard storage اس ہم choose کر لیتے encryption ہم کہتے ہم none کوئی encryption نہیں کرے اس data کی اور metadata data data ہم upload کرنے لگے اس کے بارے میں فردر information دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک cache control content disposition content language کونسی ہے expire کب ہو گئے اور میں بھی فیلحال کوئی metadata enter نہیں کر رہا اور next tag add tags to search organize and manage access tagging آپ کنا چاہ رہے ہیں tagging کر سکتے ہیں tagging آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں اس two میں ہم کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد next کر دیں next کرنے کے بعد کیا آپ کے پاس review میں آپ دیکھ ہے فائل کتنی ہے ایک فائل ہے یہ اس کا size ہے permission ہے ٹھیک ہے اور میں اپنی user کے اوپر لگا یہ encryption کوئی نہیں ہے meta data ہم نے کوئی لیے بھی رکھا tagging بھی ہم نہیں کی upload دیں جی اس کو فائل کو اور یہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں status اس کا upload یہ کیا ہوگئی ہے upload ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب اس فائل کو اگر آپ پھر دوبارہ سے کوئی setting اس کی change کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں simply آپ کیا کریں گے اس فائل کو یہاں سے select کریں گے select کرنے کے بعد more میں جائیں گے more میں جا کے یہ دیکھیں open کرنا فائل کو get size download as download as rename کرنا delete کرنا cut کرنا copy کرنا change storage class اگر آپ change کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم نے standard رکھا ہے s3 standard اور اگر آپ دیکھیں اس کا standard ابھی یہ انیشیئیٹ restore نہیں آرہا یہ آپ کہاں پہ آئے گا جب آپ s3 آپ نے کون سی storage tier use کرنا چاہ رہے ہیں metadata چاہ رہے ہیں make public کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس file کو public کر دوں پہلے میں کوئی اور چیز دکھا دوں اس کے اوپر جب آپ file پر کلک کریں یہ دیکھیں اس file کے اوپر یہ پر کلک کریں گے آپ کے پاس further options explore کر سکتے آپ open download کرنا چاہ رہے ہیں اس file کو download make public کرنا چاہ رہے ہیں copy path اور honor اس کا یہ ہے last modified کب ہوئی ہے e-tech storage class آپ کو بتا رہا ہے standard ہے server encryption نہیں ہوئی size اس کا یہ ہے اور یہ آپ کے پاس اور اس کے بعد جو بھی آپ کی file ہے وہ file کا name ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ctrl c میں کر لیتا ہوں اور اس file کو میں کیا کرتا ہوں جی اس file کو میں access کرنے کوشش کر رہا ہوں from internet اور یہ file مجھے access نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس file کو میں public نہیں نہیں بنایا یہ دیکھیں جب تک اس file کو میں public declare نہیں کروں گا اب آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں public file کرنے کے دو طریقے ہیں یہاں سے check کریں more اور یہاں سے کریں make public یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کریں otherwise آپ اس کو یہاں سے file کو select کریں اور اس کو make public یہ دیکھیں success آپ کی یہ file کیا ہوگی ہے public ہوگی آپ دوبارہ سے اس file کو آپ کریں اور آپ چیک کریں یہ file کیا آپ access ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہ file آپ کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی video file ہے تو video file آپ کے پاس پہ play ہو جائے گی ساتھ ہی نیچے option آ رہا ہوگا download کرنا چاہ رہے ہیں download کر سکتے ہیں whatever آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے public اس کو کر دیا تھا اور فردر آپ یہاں سے بھی settings دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے select کیا کسی بھی یہاں سے میں select کی ہے تو یہ آپ پاس further details یہاں سے وہ ہی details آ رہی ہیں download کرنا چاہ رہے ہیں copy path کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ region بتا رہے ہے کس region کے اندر ہے اس region کے اندر create folder کو اور folder create کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں when you تو اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں amazon s3 میں گئے اور یہ ہم main console میں آگئے یہ bucket select کرنے کے بعد bucket کی properties میں جاتے ہیں یہ bucket کی properties میں آگئے میں آپ دکھا چک ہوں وغیرہ وغیرہ ہے static website hosting ہے کوئی website جو ہے وہ host کرنا چاہا رہے ہیں static website will not required server site technology جس میں آپ further changes مطلب نہ کریں روز کے اپنے جو upload کر دیا بس وہ ہی آپ کو شو ہوتا رہے ویب سائٹ پر ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں default encryption advanced transfer exclamation request page events یہ ساری چیزیں ہم بارے بارے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ permissions permissions یہاں پہ آپ دوبارہ سے select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکٹ کے اوپر کون سی permissions لگیں اس وقت access control list acl یہ آپ acl ہیں اس میں ایک account ہے اس وقت میرا account ہے اور account کے اوپر list objects list list کر سکتا ہے write bucket permissions read کر سکتا ہے ان کو write کر سکتا bucket permissions permissions کو ٹھیک ہے کون سا account liable account کر سکتا access for other AWS account کسی اور AWS account دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کا enter an id اس account id enter whatever permissions آپ assign کر رہے ہیں اس کو assign کر سکتے ہیں یہاں پر and public access public دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ everyone کر دیں everyone کرنے کے بعد what type of permissions آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں list اور صرف objects list کر سکے objects write کر سکے یا bucket permissions وہ بھی read and write کر سکے access to the objects or access to the buckets acl تو فیلحال میں بھی اس کو نہیں کر آپ everyone کر رہے ہیں آپ کر دیں list کر دیں everyone will have access to اس کرا s3 log delivery group اس کو logging میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس bucket policies ہیں bucket policies یہ پہ بھی آپ create کر سکتے ہیں کہ فردر آپ bucket کے اوپر کس کو access دینا چاہ رہے ہیں کس کو access نہیں دینا چاہ رہے یہ تھوڑا سا complex ہے اس میں بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل سا یہ بھی don't worry management management میں آپ جا کے management میں آپ فردر دیکھ سکتے ہیں life cycle میں نے آپ کو last section بتایا تھا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا data کچھ جائے جائے تو وہ سارا life cycle management ہوتا ہے یہ آپ life cycle manage manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے add life cycle rule رہے ہیں 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 بکٹ آپ رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں اور metrics inventory ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے آپ شنگ کو آج کے لیکچر میں جسٹ آپ کو یہ شو کروانا تھا کہ جسٹ overview دینا تھا کہ bucket کیسے create کرتے ہیں بکٹ کی properties کون سے ہوتی ہیں permissions وغیرہ کیسے assign کرتے ہیں object سے upload کرتے ہیں download کرتے ہیں اس کو public access کیسے دینی ہے whatever ٹھیک ہے جی تو آج کے لئے اتنی رکھتے ہیں بھائیہ انشاءاللہ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا جی bucket وغیرہ ہم نے create کی ہے amazon s3 پہ دوبارہ کلک کریں یہ main dashboard میں آگیا s3 service کے اور یہ ہمارے پاس bucket ہے اچھا bucket کو delete کرنا چاہا رہے ہیں بھی اچھا اس کے کوئی charges بھائیہ کلک کرنے کے میں آپ کو آس سیکچر میں s3 pricing کا بتایا تھا اور 5GB پر منتھ s3 standard میں free tire account 5GB تک data upload کر سکتے ہیں for a month ایک مہینے میں اس سے زیادہ upload کریں گے تو اس کے آپ کو charges ہوں گے اور data upload کرنے کے آپ کو charges نہیں ہوتے data store کرنے کے آپ s3 کے اندر charges ہوتے ہیں اور اب ہم delete کرتے ہیں یہاں سے delete bucket کرنے کے بعد آپ name دینا پڑے گا اور یہ bucket ہمارے کیا ہوگی ہے delete ہوگی ہے تو آج کے لئے اتنی رکھتے ہیں بھئی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے next lecture میں تب تک کے لئے خوش رہیں دعوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ